ساتھ بجے کے درمیان ایوان صدر اس زمن میں ایک اوفیشل ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا السلام علیکم میں ہنور فاطمہ آج جو ہے پاکستان کو اپنے نئے چیف فارمی سٹاف ملے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملے ہیں چیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اب جو ہے یہ معاملہ کافی عرصے سے زیرے بحث تھا کہ آخر کار کون ہوگا ہمارا نیا چیف فارمی سٹاف اور اب جوز کے ساتھ ساتھ ہمارے نئے جو ہیں جو ہیں جوائنٹ چیمن چیف کون ہوں گے سب سے نادر گفتوکی اسی کے حوالے سے ہو رہی تھی اور اس ساری جو ایمبگوٹیز ہیں ان کے اوپر فائنلی ایک طرح سے مہر لگائے کہ فائنلی پاکستان کو اپنا نیا جو ہے چیف فارمی سٹاف ملے گا کل جب جنرل بادلہ نے اپنا جو ایک خطاب کیا ایک نیجی سیرمینی میں اور اس پر نے بقاعدہ طور پر خود کہا کہ میں بطور آرمی چیف ہی اپنا آخری خطاب گئے رہا ہوں اب آم سے دو دن پہلے جو ہے پرائم منسٹر آفس میں جو ہے سمری آئی تھی جن میں چھے لیفٹن جنرلز کے نام تھے جن میں جو بھی اپوائنٹ کیے جانے تھے ان کے نام دیے گئے تھے پرائم منسٹر آفس میں جب یہ سمری آئی تو اس کے بعد پرائم منسٹر آبیسلی ایس پر کانسٹوشنل لاؤ پرائم منسٹر نے اس کو پر مشاورت کرنی تھی اور مشاورت کرنے کے بعد جو ہے پرائم منسٹر نے یہ سمری جو ہے پریزیڈنٹ کو بھیجنی تھی آج صبح جو ہے انفرمیشن منسٹر مریم مورنگزیب صاحبہ نے جو ہے بتایا کہ پرائم منسٹر نے کون سے دو شخص چنے ہیں ان چھے ناموں میں سے for both چیف وامی سٹاف اور اس کے ساتھ تھا جو ہے obviously ہمارے جو چیرمن جوائنٹ چیف و سٹاف کمیٹی ہیں ان کے لیے مریم مورنگزیب صاحبہ نے جب ٹویٹ کی تو لیٹنینٹ جنرل آسمونیر صاحب جو ہے ان کا نام آیا for the چیف وامی سٹاف اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جنرل شمشاد کا نام آیا for chairman joint chief of staff کمیٹی کے لیے اب یہ تو دو نام ہو گئے اور اس کے بعد obviously everybody was looking at the president of paکستان کہ اب وہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے اسے ایک دن پہلے امران خان صاحب کا بی بیان آیا اور اس پرنے نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ constitutionally میں اور rfl بھی جو ہیں اس معاملے کو پر کھیلیں گے because we're not pretty sure کہ نواز شریف کن کا نام جو ہے وہ دیں گا اور ہمیں ان کے اوپر full time بھروسہ بھی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا بھی کس کو کریں گے مجھے idea نہیں ہے میں ویسے یہ کہ ہم نے decide کیا ہوا ہے rfl president نے اور ہم نے کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے جو بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے بیچ پر رہیں گے آج سارا دن تجزیہ یہی ہوتا رہا کہ امران خان صاحب کو اور president الوی صاحب کو دونوں کو مل کر جو ہے اس معاملے کو کسی بھی طریقے سے politicize نہیں کرنا چاہئے اور آئینی طور پر یہ ان کا یہ زیادہ بہتر رول ہوگا اگر وہ اس معاملے کو smoothly چلنے دیں ہاؤیور آج صبح جو ہے جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی president الوی جو ہے وہ اسلامباد سے لہور آئے امران خان صاحب کو ملنے بہت چھوٹی ملاقات تھی ان کی بہت تھوڑی دیر کی ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے فوراً بعد ہی لیف فور اسلامباد اگین فواد چودری صاحب جو ہیں اس کے بعد آئے میڈیا پر انہوں نے گفتگو کرتے بھی کہا اسی کے چلتے اراؤنڈ 6.15 6.14 کے قریب خبریں آگئیں کہ پریزید الوی صاحب نے جو ہے سامری پر سائن کر دیئے ہیں which meant کہ جی بہت جنرل منیر اور جنرل شمشاد have been appointed as per the roles given to them by the prime minister it is a very very welcoming step بہت پریزید الوی پار اور امران خان صاحب پار کہ انہوں نے سارے معاملی کو جو ہے politicize نہیں کیا constitutionally اپنی زمیداری کو نبھاتے ہوئے پریزید الوی نے اس کو سائن کیا ہے جہاں پر جن کو تعریف کے قابل ہیں ہم کو بالکل کہنا چاہیے اور آج جو ہے امران خان صاحب اور پریزید الوی دونوں تعریف کے قابل ہیں